بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں شاہد عباد خیر اور آفیت کے ساتھ اکھیں آج کی ریسپی بھی بہت ہی زبادہ سی ہے میں بنا رہی ہوں چوکلٹ فچ براؤنیز بہت مزی بہت ٹیسٹی بنتی ہیں بہت ہی ایزی اور زبادہ سی ریسپی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پلیز کمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کریں گے اس کی ٹری کو گریس جس میں ہم نے براؤنیز کو بیک کرنا ہے تو میں نے تمام جو بیکنگ ٹری اس کو میں نے اچھے سے گریس کر لیا اور اس کے بعد اس میں ہم ہم بٹر پیپر بچھائیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے گریس کر کے بٹر پیپر اس میں ہم بیکن ٹری میں سیٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں بٹر پیپر اس میں سیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہیں 200 گرام ڈاک چوکلٹ لی ہے 150 گرام ہم نے بٹر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں 2 انگریرینز ایڈ ہوں گے 3 جتائی کپ پیسیوی چینی 1 کپ 1 کپ 1 کپ 1 کپ 1 فورت کپ 1 ٹی سپون بہت ہی زبردس اور مزیدار آپ لوگ ضرور پر یہاں پہ میں پین میں پانی رکھا تھا پہ میں پانی پہ میں پھر چوکلٹ پہ میں پھر چوکلٹ بول تاکہ یہ چوکلٹ ملٹ ہو جائے چوکلٹ ملٹ ہوگی تو ہم یہاں بٹر کر دیں گے پھر ہم نے بہت اچھے بٹر کو بھی اس میں میکس کرنا ہے تمام بٹر اس میں ملٹ ہو جائے اور ایک اچھا سا ہمارا میکس کر ریڈی ہو جائے اور یہ ہم نے ڈبل بوالر پہ ہی کرنا ہے ڈائریک ہم نے اس کو چوکلٹ پہ کک نہیں کرنا یہ تمام چوکلٹ دیکھیں اس میں ملٹ ہو گئی ہے اور بٹر بھی تمام ملٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ایک اچھا سا میکس کر ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے ایک بول لے لیا اور اس میں میں ایک سے ون بائی ون ہم ایک ایک انڈا یہاں ایڈ کریں گے اس کو پھینٹتے جائیں گے اس کے بعد ہم انڈوں کو بیٹ کرتے جائیں گے ون بائی ون ایک ایک ڈائیٹ کریں گے اور اچھے سے ہم انڈوں کو بیٹ کر لیں گے تینوں انڈوں کو اچھے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے اسی طرح پھینٹ تو بیٹ کریں گے doing gravy تمام انڈوں کو بھی روز ہو گیا ہے چاہی سے بוא گیا ہے تمام انڈوں کو بھی روز ہو گیا ہے وہ بہت کرتے ہیں انڈوں کو بھی روز ہو گیا ہے علیہ وقت چنی چلتے ہیں براونٹ 행 neste اپنے میں اخش bevor براونٹ سہھیس بع T میں مڑک ش کر کیا ہوں دونوں شوکریں ایڈ کر دی ہیں پھر اچھا ہمیں بیٹ کریں گے بہت اچھا ہمارے یہ بیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہم نے چوکلٹ کا مکچر کیا تھا اب وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی چوکلٹ کا مکچر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بہت اچھا پھر اس کو مکس کرنا ہے تمام چوکلٹ اچھا اس میں مکس ہو جائے انڈوں کے ساتھ بہت اچھا ہم مکس کریں گے لیکن یہ بہت اچھا ہمارا تمام مکچر جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے 買ت کے نہیں اس میں پھر ہو گیا ہے اب ہم اس میں اینڈ کریں گے گرائے انڈینٹ یہاں پہ میں نے کوکلٹ کا دییا ہے تو کو اچھا پچھا ہم نے مکس کرنا ہے اس میں لائے اچھے سوالہ مکس کرنا ہوں اس کے بعد یہاں میدہ کو اچھا تھا اس میںو میدہ میں вес میں مکس کرنا ہوجیک Biex مکس کر دینا ہے اس میں آپ کو مکس کرنی اس کو ہمیں حیرت اس میں بہت اچھا سوال کر دینا ہے سپون کی مدد سے بہت اچھے سے ہمیں میکس کرنا ہے تمام انگریزیں کو اچھے سے میکس ہو گیا ہے ہمارا تمام اب اس میں چوکلیٹ چفتیں وہ ایڈ کرتی ہیں اور اس کو بھی ایڈ کر کے ہمیں میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو میں نے پری ریڈی کی ہوئی تھی بیکنگ والی اس کے اندر ہم تمام جو ہے اس میں میکچر کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم پھر بیک کرنے کے لیے اوان میں رکھ دیں گے تھی میں نے تمام اس میں ایڈ کر دیا ہے میکچر اس میں اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی سپرنکل کر دیں گے چوکلو چپس جو ہے اس کو میں نے سپرنکل کر دیا ہے اپنے چوکلٹ چکش کو مانے اوان میں رکھ دیا ہے تو اس کو ون ایٹی ڈگری سے تھی کپٹی تک کے مینے بہت کنیٹ کیلئے ہم نے اسے بیک کرنا تھا تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردہس اور تیسٹی سی برونیز بیک ہو کر رڈی ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں بلکل ٹھنڈا کر کے اس کے بعد کٹ کرنا ہے تو بہت بلکل تھنڈی ہو گئے ہیں گرم پانی میں گھویا ہے گرم پانی سے جیسے ہم اسے کٹ کریں گے بہت اچھی کٹیں گے آپ کی نائف بھی خلاب نہیں ہوگی جتنی بار بھی آپ نے کٹ کرنا ہے اس کو گرم پانی میں کٹ کرنا ہے بہت اچھی بہت اچھی کٹیں گے اس کو تمام بہت اچھی کٹ کر لیں گے ہماری بہت ہی زبادہ اور مدیدار جو براؤنیز جو ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی ایزی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سب کے لیے بہت دعا ہے مجھے اپنی بہت سی دعا میں آپ سب نے بہت یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ